نو سال کے عمر میں یو ہائیوک کو زندگی کی سختیوں کا اس وقت احساس ہوا جب انہیں شمالی کوریا میں سڑک پر بھیک مانگنی پڑی ایک بار انہوں نے ایک انڈر گراؤنٹ اسٹیشن پر پڑا ایک لنچ باکس اٹھا لیا تھا اس لنچ باکس کے آس پاس کوئی نہیں تھا لنچ باکس میں کچھ چاول تھے جو خراب ہو چکے تھے انہوں نے اس میں سرکہ اور بیکنگ سوڈا ملا دیا لیکن جب اس لنچ باکس کا مالک واپس آیا تو اس نے ہائیوک کو پکڑ لیا اور انہیں مارا پیٹا ہائیوک کا کہنا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے لیکن اس وقت وہ بھوک سے تقریباً مر رہے تھے شمالی کوریا کی زیادہ تر عبادی کے لیے ایسے غیر قانونی حرکتیں کرنا روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں ان کی زندگی بقا کی جدوجہت میں اس قدر الجی ہوئی تھی کہ ان میں خوابوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی یہ چوبیس سالہ نوجوان ہائیوک کے لیے آج بھی کسی خواب کی طرح ہے کہ اب وہ شمالی کوریا کے منہرے پرکان کے ساتھ پہلے کے پاپ گروپ کا حصہ بننے والا ہے ہائیوک کے علاوہ کم سیونگ کا تعلق بھی شمالی کوریا سے ہے کے پاپ گروپ ون ورس جس کا تلفز یونیورس ہے اور اسے پہلے ایس بی بوائس کہا جاتا تھا کہ دیگر عرقین میں جاپان کے ایتھیو اور چینی نسل کے امریکی کینی بھی شامل ہیں ان چاروں میں سب سے چھوٹے آئیتھیو کہتے ہیں کہ شروع شروع میں تو گھبرایا ہوا تھا کیونکہ شمالی کوریا کے جاپان کے ساتھ دشمنوں والے تعلقات ہیں میں نے سوچا تھا کہ شمالی کوریا کے لوگ براؤنے ہوں گے لیکن یہ سچ نہیں گروپ روانس سال کے آخر میں امریکہ میں ڈیبیو کرنا چاہتا ہے یہ سنگ سنگ بیٹل کا ایک اسٹریٹیجک فیصلہ ہے خیال رہے ون ورس کو سنگ سنگ بیٹل کا نام بھی دیا گیا ہے اس کے ذریعے شمالی کوریا کے منعرف ہونے والوں کی کہانیاں امریکی عوام کی زیادہ توجہ کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ ایگزیکٹیوز نے امریکہ کے دوروں کے دوران ممکنہ سرمایہ کاروں کی طرف سے اس جانب کافی دلچسپی محسوس کی ہے اگرچہ ہائیوک اور سیوک دونوں کا تعلق شمالی کوریا سے ہے لیکن ان کا پس منظر بلکل مختلف ہے سیوک کا خاندان خوشحال تھا اور وہ چین کی سارت کے قریب آباد تھے اسی لیے انہیں سمگل شدہ سی ڈیز اور یو ایس بیز کے ذریعے کے پاپ اور کے ڈراموں تک رسائی حاصل تھی جبکہ ہائیوک کے لیے موسیقی کسی آسائی سے کم نہیں تھی شمالی کوریا میں رہتے ہوئے انہوں نے شاید ہی کبھی کے پاپ کے بارے میں سنا ہو لیکن وہ اتنا جانتے تھے کہ جنوبی کوریا کے تفریحی مواد کو دیکھنے پر سخت سزائیں ضرور دی جاتی ہیں انہوں نے کہا میں ذاتی طور پر کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جسے کی پاپ سننے پر سزا دی گئی ہو لیکن میں نے ایک ایسے خاندان کے بارے میں ضرور سنا تھا جنہیں جنوبی کوریا کی فلم دیکھنے پر انہیں گاؤں سے نکال دیا گیا تھا شمالی کوریا کے رہنما کم جونک اس جنوبی کوریا ثقافت کی آمت کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیس کر رہے ہیں اور سن دوزار بیس میں اس طرح کے مواد کا استعمال اور تقسیم ایک جنب بن گیا اور اس کی سزا موت ہے رمہ سال کے عوال میں بی بی سی کورین کو ایک نایاب ویڈیو ملی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سن دوزار بائیس میں فلم آیا گیا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو نو عمر لڑکوں کو کے ڈرامے دیکھنے اور تقسیم کرنے پر بارہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئی